محترم المقام پیر طریقہ حضرت پیر سید خلیل الرحمان شاہ صاحب چشتی امیر تحریک صاحب زادہ مسکین فیض الرحمان صاحب جملہ قائدین منتظمین کارکنان متقفین اور لاکھوں کی تعداد میں ستائیسنی شب حاضر ہونے والے خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ لوگ بیٹھ کیوں نہیں رہے ابھی کھڑے ہیں بہت سارے لوگ کم بیک تو پاکستان موزز حاضرین اور اس بدنصیب قوم کہ درد مند دکھی پریشان حال فرزندو میں نے آپ کے بینرز اب غور سے دیکھے ہیں اور میں نے آپ کے سارے بینرز بھی پڑھ لیے ہیں مجھے آپ کا میسج پہنچ گیا ہے میں اب دیکھ رہا ہوں بینرز میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ کے اس مطالبے کا آپ کی خواہش کا آپ کی تمنا کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ کو اس عمر کا شاید علم ہے یہ ممکن ہے بہت سو کو نہیں ہوگا چونکہ پنڈال میں موجود لاکھوں لوگ یہ تحریک منحج القرآن کے کارکنان تو نہیں ہیں ان میں کچھ کارکنان بھی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ عامت الناس ہیں اور موسٹلی کارکنان چونکہ مسنون اعتقاف بیٹھے ہیں تو وہ تو جامع المنحج کی چار دیواری سے باہر بھی نہیں آسکے ہوں گے میں اندازہ کر رہا ہوں آپ کے جذبات کا میں انشاءاللہ و تعالی پہلے سے پاکستان واپس آنے کا اعلان کر چکا ہوں میری عامت کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے جو کچھ آپ بینرز پہ لکھ کے دکھا رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں دو تین باتیں میں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ میں پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے نہیں آ رہا پاکستان میں سیاست نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں سیاست نہیں ہوتی بلکہ پاکستان کے ساتھ سیاست ہو رہی ہے گزشتہ آپ کہہ لیجے پچاس برس سے پاکستان میں سیاست نہیں بلکہ پاکستان سے سیاست ہو رہی ہے اس لیے میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے زندگی بھر کے لیے کہ میں اس پاکستانی سیاست میں واپس نہیں پلٹوں گا پاکستانی سیاست کا نام انتخابات ہے انتخابی سیاست ہے اور سیاست اور انتخاب پاکستان میں ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں سو پاکستان میں لفظ سیاست ہو یا انتخابات یہ ایک دھوکہ ہے جس دھوکہ نہیں کہ عمل میں میں داخل نہیں ہونا چاہتا میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں احساس کرتا ہوں میرا دل بھی خون کے آنسو روتا ہے تڑکتا ہے آپ کے ساتھ میں بھی دکھی ہوں میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے میں پاکستان کو چھوڑ کے نہیں گیا میرا جسم و رو پاکستان کے ساتھ ہے میں پاکستان کے کروڑوں دکھیوں کے چہروں کے غم دیکھتا ہوں ان کی آنکھوں کے آنسو سوک گئے ہیں وہ بھی دیکھتا ہوں عوام کی سسکیوں کی آواز سنتا ہوں آپ کے دلوں کی دھڑکن سنتا ہوں اور تصور کرتا ہوں ان چولوں کا جن میں آگ نہیں جل رہی وہ اٹھارہ کروڑ عوام جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے ہیں میں دیکھتا ہوں جن کو عدل اور انصاف ملنا بند ہو گیا ہے جن کو پانی بجلی سوئی گیس جیسی پرانی بنیادی زندگی کی ضروریات کی فرامی بند ہو گئی جن کی جان مال عزت و عابروں کی حفاظت ختم ہو گئی ہے اور اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ لوگوں کی جان مال عزت و عابروں کی حفاظت کرنا اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے درندگی ہو رہی ہے انسانی معاشرہ درندوں کے معاشرے میں بدل گیا ہے نوجوان نسل مستقبل سے مایوس ہو رہی ہیں لوگوں کی محبت اپنی مادر وطن سے ختم ہو رہی ہیں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا ہمیں کیا ملا یہاں جمہوریت کے نام پہ بھی دھوکہ ہوتا ہے سیاست کے نام پہ بھی دھوکہ ہے انتخاب کے نام پہ بھی دھوکہ ہے اسلام کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں غریب عوام کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں روٹی کپڑا مکان کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں نظریہ پاکستان کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں تبدیلی کے نام پہ بھی دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ دہی کا بازار گرم ہے جہازہ عزیزان محترم اور عزیزان وطن اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ میں پاکستان آؤں اور انتخابات میں حصہ لوں اس سیاسی عمل میں شریف ہو جاؤں تو میں نے قسم کھا رکھی ہے میں پاکستان کے انتخابات میں کبھی حصہ نہیں لوں گا اور اس پاکستان کی غلیظ سیاسی نظام کا حصہ نہیں بنوں گا اس لیے کہ میرا پختہ یقین ہے پاکستان کے عوام سن لیں کہ اگر نظام نہ بدلا تو اس طرح کے سو انتخابات کے نتیجے میں بھی تبدیلی نہیں آسکتی انتخاب سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی یہ چند بڑوں کی عیاشی کا نظام ہے اس نامنہات سیاست جمہوریت اور انتخابات میں غریبوں کا کوئی اصحاب نہیں ہے اس قوم کی غریب بجبور بے قس اور بے بس بیٹی کا کوئی اصحاب نہیں ہے ان انتخابات میں اس جمہوریت میں اس سیاست میں اس نظام اقتدار میں نوجوان نسل کا کوئی اصحاب نہیں ہے یہ بڑے محدود اشرافیہ کی عیاشی کا ایک نظام ہے جس کو خوبصورت نام جمہوریت کے سیاست کے انتخاب کے پارلیمنٹ کے یہ نام دے رکھے میں اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں کرتا یہ نیرہ شاہر ہے دھوکہ پہ دھوکہ ہے قوم دوبارہ انتخابات میں اگر جانے کو تیار ہو تو آپ انتخابات کے بعد انجام دیکھ لیں گے عدل بدل کے بعد وہی لوگ آئیں گے اقتدار پر انہی سے اسمبلیاں سجیں گے وہی حکومتیں بنائیں گے وہی الائنس ہوں گے وہی اپوزیشنیں ہوں گی اور پھر سارے ملکر پورے ملک اور اٹھارہ کروڑ عوام کے خون کے آخری کترے گری چوسنے پر تیار ہو جائیں لہٰذا میں ضرور آ رہا ہوں آپ کی محبتوں کی وجہ سے آپ کی چاہتوں پر میرا وطن ہے میری زمین ہے اللہ نے چاہا اللہ کا اذن ہوا میری قبر بھی نہیں ہوگی میں اپنے ملک اور وطن سے جدا نہیں ہوں مگر میں اس نظام میں شریک نہیں ہو سکتا جس نظام نے ساٹھ سال میں اس ملک کے کروڑوں غریبوں کو کچھ نہیں دیا جو نظام اس ملک کے لوگوں کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت نہیں کر سکا جو عوام کو بنیادی ضروریات نہیں دے سکا جو انسانی حقوق مہیا نہیں کر سکا جو سوسائٹی کو عدل اور انصاف نہیں دے سکا جو روتے ہوئے لوگوں کے آسپ نہیں پوچھ سکا جو ننگے سر بیٹیوں کے ڈھاپ نہیں سکا جن غریبوں کے پیٹ میں خربت کی آگ جل رہی ہے جو ان کو لکمہ تر نہیں دے سکا جو نوجوانوں کو تعلیم اور عالی مستقبل کی امید نہیں دے سکا اس نظام کے لئے میں نہیں آ رہا ہاں انشاءاللہ میں چار رمبر کو آؤں گا آپ نے استقبال کا ایک تاریخی پروڑام بنایا ہے مجھے اس کی خبر پہنچ رہی ہے منار پاکستان پر انشاءاللہ تعالی ملقاف ہوگی میں اتنا کچھ کر سکتا ہوں کہ میں پوری قوم کو خطاب کرتے ہوئے وہاں ان کے دکھوں اور ان کے مسائل کا حل پیش کروں عوام کو بنیادی ضروریات کی فراہمی عدل اور انساط کی فراہمی آئینی اور قومی اداروں کی بحالی ملک پاکستان اور اس کی سالمیت کا تحفظ غریب لوگوں کے چہروں پر مسکراہت کی بحالی اس کا حل پیش کروں اس کا عملی سولوشن دے دوگا قوم کو آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ رب العزت نے جو توفیق اور فاہم بصیرت دی ہے اس کی روشنی میں آپ کی رہنمائی ضرور کروں گا آپ کو راستہ دکھاؤں گا مایوس واپس نہیں بھیجوں گا انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ وہی لاعہ عمل جو میں آپ کے سامنے رکھوں جو رہنمائی قوم کو دوں جو ان مسائل کا حل قوم کو پیش کروں قوم اسے قبول کر لے اگر قوم قبول کر لے تو ممکن ہے وہی دن اس ملک میں تابناک صویرے کی تروق آغاز ہو جائے روشنی کی پہلی تیرن ثابت ہو جائے اس ملک میں انقلاب کا نکتہ آغاز بن جائے اٹھارہ کروڑ انیس کروڑ غریبوں کے مقدر بدلنے کا آغاز ہو جائے ممکن ہے اگر قوم قبول کر لے میرا دیا ہوا لاعہ عمل تو ممکن ہے پورے ملک کی حفاظت سالمیت خود مختاری اور آزادی کا راستہ نکل آئے انشاءاللہ تعالی یہ فریضہ میں ضرور انجام دوں گا اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے بینر نیچے کر لیں گے میرے اس جواب سے مطمئن ہوں گے تاکہ سکون سے آج کی ستائیسویں شب کا موضوع میں شروع کر سکوں ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا لاکھوں انسانوں کا حجوم ہے سمندر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ تعالی ان پریشان کن حالات میں سبحان اللہ اللہ کے حضور کتنی بڑی تعداد میں اس کے بندے اور آقا کے غلام اور اس کی باندیاں جمع ہوئی ہیں حد نگاہ تک بلکہ ورائے حد نگاہ حد نگاہ سے بھی پرے تک ایک مخلوق کا لاکھوں انسانوں کا سمندر ہے سبحان اللہ باری تعالی تو اتنی کثیر تعداد میں آئے ہوئے لوگوں کی آہو بکا سن لے ہمارے انفرادی احوال پر بھی لطف و کرم فرما دے اور پوری قوم کے اجتماعی حالت بھی بدل دیں معزز حاضرینی اور خواتین و حضرات اس رات کا جو موضوع ہوتا ہے بلکہ رمضان المبارک کے پورے آخری عشرے کی حارات کا جو موضوع ہوتا ہے اس موضوع میں ہماری گفتگو کا مرکز و محور اللہ رہتا ہے دس راتیں اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اور پھر اگر اس اجتماع میں کچھ اللہ والے بھی موجود ہوں اور اللہ والوں کی اولاد موجود ہوں جو اس ذکر کی لذت اور حلاوت اور شیرینی کو چکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور جنہوں نے ان احوال کا تذکرہ جن کے کانوں نے سن رکھا ہے اور جن کی آنکھوں نے کچھ دیکھ رکھا ہے تو میں جب انہیں اپنے سامنے بیٹھے پاتا ہوں تو میری طبیعت میں خود ایک فرحت ہوتی اس لیے میں ان بزرگوں سے جو سٹیج پہ جلوہ فروز ہیں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کا سٹیج ہے اور ستائیسویں شب پیر امین و نصنات شاہ صاحب نے پوری زندگی کبھی مس نہیں کرنا پیر خلیل الرحمان صاحب نے مس نہیں کرنا چونکہ آپ جب سامنے بیٹھتے ہوتے ہیں تو میری گفتگو میں ایک خود ایک مجھے لطف اور لذت کسی اور انداز کیا تھی سیدنا امام حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ جب مجالے سے زہد و علم سے خطاب کرتے تو دیکھتے تھے کہ کون کون بیٹھا ہے کتنے لوگ بیٹھے ہیں جو میری بات کو سمجھیں گے اور اگر ایسے لوگ اس مجلس میں مل جاتے جو ان کے ان کے ذکر میں اور ان کے ذکر کی حلاوت میں اور اس کی معرفت میں ان اس کے ساتھ شریک ہوتے تو امام حسن بسری کے کلام کا موضوع اور اس کی سطح ہی بدل جاتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہاں تو ماشاءاللہ ہزار ہاں کی تعداد میں وہ لوگ جامع المنحات جامع مسجد کی چار دیواری میں محصور بند بیٹھے ہیں اعتقاف مسنون کی وجہ سے اور لاکھوں لوگ آج کی رات صرف اللہ کی باتیں سننے اور اللہ سے کچھ باتیں کرنے کے لئے آئے ہیں یہ مناجات کی رات ہے یہ التجاہ اور التماس کی رات ہے یہ اللہ کی حضور حاجات اور دعوات کی رات ہے آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے اخلاص ہم اسی پر بات کریں گے کہ اخلاص کیا ہے کسے کہتے ہیں اور اخلاص والوں نے اخلاص کا معنی کیا سمجھایا قرآن مجید کی سورہ سواد کی آیت نمبر 82-83 میں نے تلاوت کی اس میں ذکر کیا ہے اللہ حرب علیزت نے شیطان کے اس عظم کا جو اس نے اللہ حرب علیزت کی بارگاہ میں جس کا اظہار کیا اور پھر اپنی بات میں ایک استثناء کیا ایکسیپشن کیا شیطان نے اس عظم کا اظہار کیا اللہ حرب علیزت کی حضور کہ میں اے باری تعالیٰ تیری عزت کی قسم میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا دوسرے مقام پر اس نے کہا رب بما اغوائی تنی جیسے ماز اللہ اس نے کہا تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور پھسلا دیا اب اس کے بدلے میں میں تیرے سارے بندوں کو اغوا کروں گا بہکاؤں گا گمراہ کر دوں گا مگر اس شیطان کو بھی اس حقیقت کا ادرار تھا کہ سب کو نہیں کر سکوں گا پہلے اس نے لفظ بولا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سب کو گمراہ کروں گا پھر ساتھ اس نے اپنی سٹیٹمنٹ میں گوریکشن کی ترمیم کی مرکا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ہاں مگر تیرے وہ بندے جو مرتبہ اخلاص میں کمال پا جائیں گے وہ میرے دعو حملے اور ہیلے سے محفوظ و معمون رہیں گے ان پر میرا حملہ کارگر نہیں ہوگا تو گویا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک بات بطور زمانت واضح فرما دی کہ صاحبان اخلاص کو شیطان بھی اپنی تمام تر توانائیوں اور تمام تر کاوشوں کے باوجود گمراہ نہیں کر پائے گا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے جلیل القدر انبیاء کرام اور رسول اعظام کا جب ذکر کیا تو ان کے ساتھ بھی خاص طور پر صدق اور اخلاص کی صفت کو بیان کیا کہ یہ صفت اتنی بلند ہے کہ اللہ پاک اگر انبیاء اور رسولوں کو عطا کرتا ہے اس صفت میں کمال تو اس کا ذکر کرتا ہے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيَّا کتاب میں اے میرے حبیب ابراہیم کا ذکر کیجئے وہ بڑے صاحبِ صدق نبی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّا اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے وہ اخلاص میں بڑے کمال والے تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے پھر حضرت ادریس کا ذکر کرتے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نبیہ حضرت ادریس بھی بڑے صدق والے نبی تھے اب آپ اندازہ کریں اور پھر اللہ تبارک وَتَالَى نے تمام انبیاء کی امتوں کو حکم بھی اخلاص کا دیا تھا فرمایا تھا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ کہ ہم نے ہمیشہ حکم ہی یہ دیا ہے کہ بندو اللہ کی طاعت اخلاص کے ساتھ بجا لاؤ اگر تمہاری طاعت میں عبادت میں بندگی میں اور تمہارے برطاؤں میں اور میرے ساتھ لگاؤں میں اخلاص نہیں ہے تو مجھے تمہاری ظاہری طاعتوں اور عبادوں کی حاجت نہیں پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا قُلِ اللَّهَ اَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ فرما دیجئے میرے محبوب اے میرے نبی ان لوگوں کو امت کو فرما دیجئے کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں بندگی کرتا ہوں کامل اخلاص کے ساتھ صرف لوجہ اللہ اور میری پوری زندگی اور طاعت اللہ کے اخلاص کے ساتھ پھر سورہ بقرہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہہ دیجئے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب اور تمہارا رب دیکھ رہا ہے ہمارے لیے ہمارے عمل تمہارے لیے تمہارے عمل مگر ایک بات تیہ ہے کہ ہم ظاہر و باطن میں سراپا اخلاص ہیں اللہ کے تعلق میں اللہ کی بندگی میں ہم سراپا اخلاص یہ میں نے چند ایک آیاتِ کریمہ تلاوت کی جن سے یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ نیتوں میں اور عمال میں اخلاص کا درجہ اخلاص کا رتبہ اخلاص کی عظمت اور اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کی قبولیت کا عالم کیا ہے اب کچھ احادیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اس حدیث کو امام نبوی نے البستان میں حضرتِ حضیفہ بن الیمان کے سری وایت کیا ہے اور امام دیلمی نے حضرتِ حسن بصری رضی اللہ وآلہ وسلم سے مرسلن روایت کیا ہے تو آقا علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل اخلاص کیا ہے جب بہت سی آیات اترینا بہت سی آیات وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اسی طرح فَنْزُرْ كَيْفَ كَانَ آقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اسی طرح فَدْءُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُخْلِصِينَ اسی طرح ہوا الْحَي لَا عِلَهَ إِلَّا هُوَ فَدْءُوْهُ مُخْلِصِينَ الْمُخْلِصِينَ میں نے چند ایک آیات پڑھیں کثرت کے ساتھ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اخلاص کا حکم آیا کہ اخلاص کو اپنا لو اپنی طاعتوں کو اخلاص سے مزین کر لو اپنی عبادتوں کو اخلاص سے مزین کر لو میرے ساتھ اپنا تعلق مبنی بر اخلاص رکھو اس میں منافقت بھی نہ رہے ریاہ بھی نہ رہے ہماری زندگی اس وقت دو چیزوں کا مرقع ہے مجموعہ ہے یا ریاہ کاری کا یا نفاق کاری کا یا ریاہ ہے یا منافقت اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرا بننا ہے تو اخلاص سے میرا بنو خالصتا میرا بنو اس میں کسی کی شرکت غیرے نہ رہے تو جب کسرت کے ساتھ حکم آیا اخلاص کا جا بجا تو آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل امین سے جبریل بتاؤ کیا کہتے ہیں تم اخلاص کیا ہے سألت جبریل عنہ الاخلاص ما ہوا تو جبریل امین نے جواب دیا فقالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت رب العزت عنہ الاخلاص ما ہوا جب مجھے اللہ پاک نے یہ آیتیں بہت ساری عطا تھی کہ میں لے کے ناظر ہوں تو میں نے بھی یہی سوال اللہ پاک سے کیا اور میں نے پوچھا باری تعالی یہ اخلاص کیا ہے اس پر اللہ حرب العزت نے یہ جواب دیا فقالا سرم من اسراری اخلاص میرے اسرار میرے رازوں میں سے ایک راز ہے رازوں میں سے ایک راز ہے اَوْدَعْتُهُ اس اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہوں یہ میری محبت کا توفہ ہوتا ہے جو اپنے محبین اور اپنے آبدین اور زاہدین کو اس اخلاص کی دولت سے نواز دا ہوں پھر آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا صحابہ اکرام نے پوچھا آقا علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے پوچھا یہ اخلاص کیا ہے جس کا حکم بار بار آ رہا ہے فقالا بڑے سادہ لفظوں میں آقا علیہ السلام نے پورے اخلاص کا مضمون سبوت دیا فرآل اَن تَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ ثُمَّ تَسْتَقِيمَكَ مَا أُمِلْتَ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اخلاص یہ ہے کہ جب تم زبان سے کہو کہ میرا رب اللہ ہے اب آپ سارے آنکھیں بند کر کے زبان اور دل دونوں کو یک آواز بنا کر کہیں میرا ہر شخص کہے میرا رب اللہ ہے اللہ پر آواز بلند کریں کہیے ہاتھ اٹھا کر کہیے میرا رب اللہ ہے فرمایا فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ جب اے بندے تو کہے کہ میرا رب اللہ ہے ثُمَّ تَسْتَقِيمَكَ مَا أُمِرْتَ پھر اس کے بعد تیرا حال یہ ہو جائے کہ اللہ پاک نے جو جو حکم دیئے ہیں تمہیں جو جو حکم دیئے ہیں پھر تمہاری ساری زندگی اللہ کے ہر حکم پر ظاہراً اور باطناً استوار ہو جائے یعنی جب تُو کہے کہ میرا رب اللہ ہے تو تیرا قول پھر اللہ کے ساتھ وفاداری قائم کر دے وفاداری کے ساتھ سچی تابداری قائم کر دے اور سچی تابداری کو شانِ استواری عطا کر دے جب کہہ دیا رب اللہ ہے تو پھر اس کے وفادار ہو جاؤ پھر اس کے تابدار ہو جاؤ اور عمر بر اس پر استوار ہو جاؤ آقا نے فرمایا یہ تین لفظ جو میں نے اردو میں کہے یہ آقا رسلام کی حدیث کا لب بلوبار فرمایا جب اللہ کو رب مان لو اور پھر اس کا رب ماننا تمہارے قلب و باطن میں یوں اتر جائے اور تمہارے عمال کو اور احوال کو ظاہر کو اور باطن کو تمہارے آزا اور جواہر کو اور تمہاری قلب و روح کو وہ حالت دے دے کہ تمہارے اندر اور باہر کے انگ انگ سے یہ لفظ نکلے کہ اللہ ہے رب اللہ ہے پھر اللہ کے تعلق میں کوئی شریک نہ رہے اللہ کی طرف توجہ اور انتفات میں کوئی شریک نہ رہے اللہ کے لیے محبت اور رغبت میں کوئی شریک نہ رہے اس کی طاعت اور عبادت میں کوئی شریک نہ رہے اس کا عمر اور حکم ماننے میں کوئی شریک نہ رہے پھر یہ کیفیت ہو جائے تو اس کا نام اخلاص ہے ایک اور حدیث ہے جسے امام سحل بن عبداللہ ادتستری نے روایت کیا ایک اور موقع پر آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کیا ہے تو آقا کا جواب سنی آقا نے فرمایا بندے تو اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دے تیرا دل نیاز مندی کے ساتھ سچائی کے ساتھ اللہ کے حضور جھک جاتا اور تیرے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ رہے اس طرح دل خود سپردگی کر دے خدا کو کہ پھر اس میں خدا کے سوا کوئی غیر نہ رہے تو فرمایا اگر دل کی اللہ کے حضور سپردگی کا یہ عالم ہو جائے تو اسے اخلاص کہتے ہیں حاضرین محترم میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے لفظ لفظ کو کانوں سے سن کر دماغ میں سمجھ کر دل میں اتارتے چلے جائیے اور ساتھی سال مراقبہ کیجئے جو کہہ رہا ہوں اس پر غور و فکر کریں اپنا محاسبہ کریں اپنے عمال و احوال کا جائزہ لیں اپنے قلب و باطن کی کیفیات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہاں کہاں گرد و غبار ہے اور کتنی گرد و غبار ہے اور کتنی غلازت ہے کتنی پلیتی ہے کتنی بے وفائی ہے رب کے ساتھ ان جگہوں کی ٹوہ لگائیں اور جب وہ جگہیں ملے تو ساتھ ہی ساتھ مجھے سنتے جاؤ اور صفائی کرتے جاؤ اور اخلاص کے نور سے قلب و باطن کو راشن کرتے چلے جاؤ پھر ہوگا کہ آج کی رات آپ کچھ لے کر اٹھیں آقا علیہ السلام سے یہ بھی پوچھا گیا ایک مرتبہ لقد سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انیل ایمان ما ہوا آقا ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا فقال الاخلاص اگر سچی بات پوچھتے ہو تو ایمان اخلاص کا نام ہے اوپر سے جتنے اقراروں تصدیق کے دعوے کرتے پھرو اگر قلب و باطن اخلاص کے نور سے منبر نہیں ہوا اس کے اندر ریا ہے اس کے اندر طلب غیر ہے اس کے اندر شہوات نفس ہیں اس کے اندر رغبات دنیا ہیں اس کے اندر معاصی واللہ ہے اور ہر اس چیز کی طلب و رغمت ہے جو مولا سے دور کرنے والی ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان کا دعویٰ ایک دھوکہ ہے ایک اور حدیث قدسی سنیے واہ 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 رب کریم نے کیا فرمایا اس کو بھی امام صاحب بن عبداللہ اتستری نے روایت کیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی اپنے بندے کو کہتا ہے اللہ پاک انا خیر و شریک یہ جو ایک کام ہوتا ہے یا کاروبار تو اس میں دو شریک ہوتے ہیں پارٹنرز آپ فرم بناتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو اس میں شریک ہوتے ہیں پارٹنر ہوتے ہیں جوائنٹلی کام کرتے ہیں اس کو شریک کہتے ہیں پارٹنر اللہ پاک نے فرمایا لوگو انا خیر و شریک میں بہت اچھا پارٹنر ہوں بہت اچھا شریک ہوں میرے جیسا اچھا پارٹنر کوئی نہیں کیسے فرمایا من عامل لی عملا و عشرہ کا فیہ غیری جس شخص نے میرے لیے کوئی عمل کیا میرے لیے کہہ کر کہ مولا تیرے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہے تیرے لیے حج کر رہا ہوں تیرے لیے زکاة دے رہا ہوں تیرے لیے صدقہ اور خیرات کر رہا ہوں تیرے لیے عمال سالحہ کر رہا ہوں تیرے لیے اپنے عیزہ آقارے پر بھلائی کر رہا ہوں تیرے لیے مساجد مدارس اور نیک علم کی مجالس قائن کر رہا ہوں کی مدد کر رہا ہوں تیرے لیے سوسائٹی میں خیر کو فروغ دے رہا ہوں تیرے لیے تبلیغ کر رہا ہوں اشاعت دین کر رہا ہوں جہاد کر رہا ہوں جو بھی عمل کیا اور اس نے کہا کہ باری تعالیٰ تیرے لیے کیا ہے و عشرہ کا فیہ غیری اور پھر اس نیت میں میرے سوا کسی اور کو بھی شریک کر لیا یعنی کمل تو نیک کیا میرے لیے مگر تھوڑی سی دنیا داری بھی داخل کر دی کہ چلو لوگ بھی مجھے سخی کہیں کریم کہیں لوگ بھی مجھے عالم کہیں لوگ بھی مجھے مجاہد کہیں لوگ بھی مجھے بڑی بزرگ ہستی کہیں لوگ بھی میرا احترام کریں لوگوں کے ہاں میری تقریم بڑھیں دیکھیں کہ ایسے عمال والا آدمی ہے لوگ بھی میری طرح متوجہ ہوں اگر آپ نے کوئی عمل میرے لیے کیا اور پھر اس میں تھوڑا سا بھی کسی غیر کو شریک کر دیا تمہاری نیت میں کوئی شامل ہو گیا پارٹنر آ گیا تو فرمایا میں اتنا اچھا پارٹنر ہوں کہ ترکتہو لغیری میں سارا عمل اس غیر کے لیے چھوڑ کے خود الگ ہو جاتا ہوں سارا عمل چھوڑ دیتا ہوں کہ جس ایک دوسرے کو تم نے شامل کیا ہے شراکت کی ہے اس نیت میں عمل میں اس خیرات میں حسنہ میں اب تم سارا اسی کو دے دے اور میں جد رو کرتا ہوں میں سارا عمل اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور خود الگ ہو جاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیت نیت ممتازجہ ہو گئی اس میں امتزاج ہو گیا ملاب ہو گیا ملاوت ہو گئی کسی غیر کی ساتھ داخلہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں نہ میرا اس عمل سے تعلق رہا نہ اس عمل کا مجھ سے کوئی تعلق رہا آپ دیکھئے سامنے ہم کن کے سائے میں بیٹھے ہیں حضور قدوة الاولیاء نائب سیدنا غوث العظم جیلانی کتب العالم سیدی و سندی و مرشدی و مولائی سید السادات حضور سیدنا طاہر علاو الدین الجیلانی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ مجھے یاد ہے جب میں آپ کے قدموں میں بیٹھتا ستائیس برس حضور کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف ملا کئی بار میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ سنا اور وہ یہ سرماتے تھے کہ جتنے نیک آمال علماء کرتے ہیں دین کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والے کرتے ہیں قال اللہ اور قال رسول کرنے والے کرتے ہیں اور دین کی خدمت کرنے والے جتنی کسرت کے ساتھ شب و روز میں ایک آمال کرتے ہیں اگر اللہ تعالی ان کے دل کو کامل اخلاص سے نماز دے تو مجھے فرماتے کہ ان میں سے آزے ولی اللہ ہو جائیں آزوں کو اولیاء کا درجہ مل جائیں چونکہ جب فرماتے اخلاص دل میں داخل ہو جاتا ہے تو کسی دوسرے کے لیے حسد نہیں رہتا کسی کے لیے حکد نہیں رہتا کسی کے لیے عداوت نہیں رہتی کوئی اس کے لیے درج سر نہیں ہوتا اور کسی کے معاملات میں وہ جھوکتا نہیں ہے جک نہیں مارتا دل بے نیاز ہو جاتا ہے اخلاص کا معنی یہ ہے کہ دل کا چہرہ صرف مولا کو ٹکے اور مولا کے سوا کسی اور کا نہ خیال رہے نہ رجحان رہے نہ دھیان رہے نہ گیان رہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب یمن روانہ ہونے لگے آقا علیہ السلام نے ان کو مقرر فرمایا تو انہوں نے عرصیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وسیعت فرمائیں جاتے ہوئے مجھے وسیعت فرمائیں کوئی تعلیم دیں خاص تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اس حدیث کو آئیم حدیث کے سوا خاص طور پر امام ابو طالب المکی نے سنت کے ساتھ روایت کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ اخلص عملك للہ یکفیک القلیل اور دوسری روایت میں ہے فرمایا اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل معاذ میری وسیعت و نصیت یہ ہے کہ اپنے عمل کو اپنے دین کو اپنی طاعت کو اپنے عمال کو اپنی پوری زندگی کو صرف اللہ کے لئے خالص کر دیں صرف اللہ کے لئے خالص کر دیں لوجہ اللہ کر دیں اللہ کے سوا کوئی غیر کسی عمل کے اندر تیرا مطلوب تیرا مرہوب تیرا محبوب اور تیرا مقصود نہ رہے صرف اللہ کے لئے خالص کر لیں اپنے عمل کو تو فرما دیتے کہ آپ کا تی تمہارا قلیل عمل کافی ہو جائے گا کسیر کی حاجت نہیں ہوگی کسیر عمال کے مقابلے میں تھوڑا سا عمل بھی زیادہ برکت والا زیادہ تاثیر والا زیادہ درجے والا اور زیادہ قبولیت والا بن جائے گا یہ آقا علیہ السلام نے وسیعت فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میں اہل اللہ اہل اخلاص اللہ والوں کے کچھ آثار و اقوال کی طرف آتا ہوں حضرت امام ابو عثمان المغرب آپ فرماتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر یوم لا ينفع ما علم ولا بنون الا من عطاللہ بقلب سلیم سورہ شوارہ کی آیت کہ قیامت کا دن وہ ہوگا آج ستائیسویں شب لاکھوں کی تعداد میں جمع ہونے والوں اور کیوں ٹی وی کے ذریعے جہاں جہاں لوگ کروڑوں لوگ سن رہے ہیں اور تین چار یا پانچ ملین افراد پچاس لاکھ سے زائد افراد ہندوستان میں کیو ٹی وی کے علاوہ بتا رہا ہوں ایم کیو آئی نیٹ ورک سے بھی پچاس لاکھ کے قریب لوگ سن رہے ہیں اور باقی دنیا میں کیو ٹی وی پوری دنیا شرق و غرب تک پہنچا رہا ہے میں سب کو یہ سنانا چاہتا ہوں دل کا دکھ سنانا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ قیامت کا دن ہوگا اس پر غور کریں اللہ پاک نے فرمایا اس دن کسی شخص کو اس کا مال اور اس کی اولاد کام نہیں آئے گی مال و دولت ادھر رہ جائیں گے لوگوں جس مال و دولت کے کمانے کے لیے زندگی پر بات کرتے ہو حرام کاریاں حرام خوریاں کرتے ہو کرپشن کرتے ہو لوگوں کے خوک پر ڈاکے ڈالتے ہو بددیانت اور خیانت اور بددیانتی کرتے ہو کم تولتے ہو بے ایمانی کرتے ہو ملاوٹ کرتے ہو رات دن حرص کر کر کے مال کو بڑھاتے رہتے ہو پوری زندگیاں جس مال اور دنیا کے سپرد کر رکھی ہیں اللہ پاک نے فرمایا یہ مال نہ قبر میں نہ قیامت میں تمہارے کام نہیں آنے والا یہیں کا یہیں ذرہ رہ جائے گا ایک پائی اور ایک دمری تمہاری میت کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی وہ پچھلے لے جائیں گے بھارت نہ قیامت کے دن مال آئے گا اولاد بھی تمہیں قبر کی مٹھی کے اندر دبا کر واپس چلی جائے گی برستے آسووں کے ساتھ وہ بھی قبر میں نہیں جائیں گے کوئی عزیز سے عزیز تر بھی قبر میں نہیں جائے گا اور قیامت کے دن ہر عزیز ہر رشتدار ہر دوست دشمن ہو جائے گا الاخلاء یوم اے دن بعدہم لے بعد دن دشمن ہو جائیں گے تو پھر کون کام آئے گا اللہ حرکہ بلعزت نے فرمایا اللہ من اتاللہ بقلب سلیم سرائے اس شخص کے وہ احوال قیامت سے بچ جائے گا وہ قیامت کی نفسہ نفسی سے بچا لیا جائے گا قیامت کی پریشانیوں سے بچا لیا جائے گا اسے قیامت کی ہولناکیاں آثر نہیں کرے گی وہ قیامت کے دن بھی مسکرہ رہا ہوگا مطمئن ہوگا پر سکون ہوگا ان کے چہروں پر نور ہوگا نور کے دنبروں پر براجمان ہوگے رب کے عرش کے دائیں بائیں پر کیف حال میں بیٹے ہوگے کون مو جو اپنے قلب سلیم اخلاص برے دل کے ساتھ مولا کے پاس آئے ہیں جنہوں نے زندگی اس طرح گزاری کہ دل میں مولا کے شوا کسی غیر کو جگہ نہ دی اور ساری زندگی خالص تنل وجہ اللہ اللہ کے لیے رہے اس طرح فرمایا متقین بھی تمہارے کام آئیں گے اولیاء صالحین کہ وہ صاحبان اخلاص ہیں انہیں اپنی تو فکر نہیں ہوگی سن لو اولیاء اور صالحین کو اپنی تو فکر نہیں ہوگی کہ ان کے ساتھ رب کا وعدہ ہو چکا ہے لا خوفن علیہم بلاہم یا ظنون انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حضن اور غم ہوگا بوتو لہم منابر من نورن انہ وجوہم لنورم وسیابہم لنور وہ تو نور کے ممروں پر بیٹھے ہوں گے حول العرش اللہ کے عرش کے عرض گرد ان کے چہرے اور کپڑے نور ہوں گے ان کو تو عزاز ہوگا قرامت ہوگی اپنی تو فکر نہیں ہوگی تو ان اللہ والوں کو اخلاص والوں کو قرامت والوں کو پھر فکر کس کی ہوگی وہ اپنی فکر سے قیامت کے دن بھی بینیاز ہوگے وہ لمحے لمحے کے بعد جب مولا کی طرف سکیں گے عرض کہنے گے باری تعالیٰ یہ بھی ہمارے ساتھ محبت اکھنے والے ہیں ان کو بخش دے ان کے دلوں میں بھی ربطی اخلاص کی تھی ان کے دلوں میں بھی ربطی عقیدت کی تھی یہ بھی تاز کرتے تھے کبھی کبھی جبینیں تیرے حضور سجدے میں جھکا لیتے تھے کبھی کبھی تیری عبادت کا ذوق پیدا کرتے تھے ان کی آنکھیں بھی کبھی کبھی تیرے محبت میں برستی تھیں ان کے ہاتھ تیرے حضور توبہ کے لیے کبھی کبھی اٹھتے تھے کبھی کبھی تیرے در پر متقف ہو کے بیٹھتے تھے اور تیری باتیں سننے کے لیے سینکڑوں ہزاروں میلوں سے چل کر آتے تھے باری تعالیٰ کچھ تو محبت ان کے دلوں میں تیری تھی نا کہ ساری ساری رات جگرتیں کرتے وہ صرف کہیں گے باری تعالیٰ ان کو بخش دے ان کو بخش دے ان کو بخش دے وہ شفاعت کریں تو لوگو کم سے کم رتی بھر اخلاص قلب میں لے جاؤ اخلاص کے نور کے چراخ دلوں میں جڑا کے لے جاؤ اور سینوں سے ریا شرک شراکت اور دنیا داری کی جو غلاسیں اور اندھیریں ان کو مٹا کے لے جاؤ حضرت ابو عثمان نے فرمایا یہ جو آیت کریمہ ہے کہ جو اللہ کے حضور قلب سلیم کے ساتھ سلامتی والے دل کے ساتھ حاضر ہوں گے ان کو خیر ہوگی فرمایا چار درجے ہیں ایسے لوگوں کے جن کو قلب کی سلامتی نصیب ہوگی پہلا درجہ ہوا اربع منازل الابول سلامت القلب من الشرک پہلا درجہ تو یہ کہ ان کا دل شرک یعنی غیر کی شراکت سے پاک ہوں گے ہائے 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 میں شرک کا معنی بتا رہا ہوں یہ بدفرستی کا شرک نہیں ہے ان کے دل اللہ کے ساتھ غیر کی شراکت سے پاس پاک ہوں گے کسی اور کو اپنی نیتوں میں داخل نہیں کریں گے فرمایا دوسری منزل سلامت القلب من الاحواء ان کے دل ہوا نفس اور شہوات نفس سے پاک ہوں گے تیسرا فرمایا سلامت القلب من الریا ریاکاری اور دکھلاوے سے ان کے دل پاک ہوں گے اور چوتھا اور سب سے اونچا درجہ یہ ہوگا سلامت القلب من کل شیئن سواللہ حتیٰ کہ ان کے دل اللہ کے ہر غیر سے پاک ہوں گے اللہ کے کسی غیر کی گرد بھی ان کے دلوں کو نہیں چھوے گی یہ چوتھا درجہ ہے جہاں جا کے اخلاص کامل ہوتا ہے اخلاص کامل ہوتا ہے اور حضرت ابن عطا وہ روایت کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کو وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَاهُ وہ جو قرآن مجید میں فرمایا کہ انسان کے لئے بس وہی کچھ ہے جس کی وہ سعی اور کوشش کرے گا فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرے گا سعی کرے گا فرماتے ہیں وہ کوشش اس سے مراد کیا ہے فرمائے اِنْ كَانَ سَعِيُهُ رِدَ الرَّحْمَانِ اگر اس بندے کی سعی کوشش صرف اللہ کی رضا طلبی ہوگی تو فَإِنَّ اللَّهَ يَرْضُكُهُ الرِّدْوَانِ اللہ اس کو اپنی رضا عطا کر دے گا اس سے راضی ہو جائے گا اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو اس بندے کو تک کے مسکرہ پڑے گا راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا وَإِنْ كَانَ سَعِيُهُ لِلْعِطَاعِ وَالثَّوَابِ اور اگر اس کی کوشش ثواب کی ہوگی کہ مجھے کچھ دنیا کا مال ملے یا ثواب ملے تو کَانَ لَهُ ذَلِقَ اللہ اس کو وہی کچھ عطا کر دے گا تو سعی سے مراد یہ ہے کہ جو عمل آپ کرتے ہیں اس عمل کی نیت کیا ہے کس کے لیے کر رہے ہیں غرض اور مطلوب و مقصود کیا ہے جو مقصود عمل ہوگا وہی اللہ عطا کر دے گا اب حضرت ابو یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تعریف کرتے ہوئے اخلاص کی وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کسی شخص کے دل پر اپنی محبت کو غالب کر دیتا ہے اِذَا جَادَ حُبُّ اللَّهِ يَقْلِبُ كُلَّ شَيْءِ اللہ کی محبت جب کسی بندے کے دل میں غلبہ پا لیتی ہے ہائے 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 تو اس محبت کی علامت سن لیں پھر اس علامت پہ آپ اپنے آپ کی پہچان کریں تو لیں کہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے فرمایا جب اللہ کی محبت کسی دل پر غالب آ جاتی ہے تو لا حلاوت الدنیا اس شخص کے لیے دنیا کی کوئی شیرینی شیرینی نہیں رہتی دنیا کی لذت نہیں رہتی وَلَا حَلَاوَةَ الْآخِرَةَ اسے آخرت اور جنت میں بھی کوئی شیرینی اور لذت دکھائی نہیں دیتی فَالْحَلَاوَةُ حَلَاوَةُ الرَّحْمَانُ اس کی ساری لذت اور حلاوت و شیرینی صرف مولا میں ہوتی صرف مولا کے تعلق میں ہوتی کوئی شیر اس کو شیرینی اور حلاوت نہیں دیتی اگر یہ نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ کی محبت کا حصہ نصیب ہو گیا اب یہ جو بات میں نے سمجھائی تعریف تعریف اخلاص میں اب اس کو ایک مثال دیتا ہوں اور وہ حضرت سلطان با جزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اس نات کے ساتھ امام احمد الرفاعی القبیر روایت کرتے ہیں ان سے کہ حضرت با جزید بستامی نے فرمایا انہو قال رئیت رب العزت فی المنام حضرت با جزید بستامی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں اللہ کو دیکھا اللہ کو دیکھا تو اللہ پاک نے مجھے فرمایا با جزید کو فقال لی ایو شیئن تُرید اے با جزید بتا تو کیا مانگتا ہے کیا چاہتا ہے مجھ سے اللہ نے پوچھا کیا چاہتا ہے فقلت اُرید اللہ اُرید غیر ما تُرید ہائے 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 فقلت اُرید اللہ اُرید اللہ ما تُرید میں نے ارتیاب باری تعالیٰ میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ صرف وہی کو چاہوں جو تُو چاہتا ہے ہائے 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 کاش ہمیں وہ حال نصیب ہو جائے اے شبے قدر ستائی سنی کی مقدس رات میں جمع ہونے والوں یہ دنیا یہی رہ جانی ہے آخرت میں اس دنیا کے ارادے کام نہیں آئیں گے یہ سودہ لے کر جاؤ کہ ارض کرے تمہارا دل تمہاری روح انگ انگ پکارے مولا اُرید اللہ اُرید اللہ اُرید اللہ ما تُرید میں فقط یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایسا کر دے کہ صرف وہی چاہوں جو تُو چاہتا میری چاہت تیری چاہت میں فنا ہو جائے میرا ارادہ تیرے ارادے میں فنا ہو جائے میری طلب تیری طلب میں فنا ہو جائے اور میری سوائے تیرے اور کوئی طلب نہ رہے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حضور اس کے سوال پر یہ جواب دیا قربان جائیں اب اللہ کا جواب بھی آتا ہے ہائے کاش کبھی ہمارے کان بھی مولا کا یہ جواب سنیں کبھی ہمیں بھی مولا کی یہ آواز آئے اللہ پاک نے اس کے جواب میں کہا اگر یہ بات ہے تو سن لو میں تیرے ساتھ آج سے اسی طرح ہوں جیسے تُو میرے ساتھ یعنی تُو میری چاہت کے سوا کچھ اور نہیں چاہتا تو آج کے بعد میں تیری چاہت کے سوا کچھ اور نہیں چاہوں گا میں وہی چاہوں گا جو تُو چاہے گا بندہ بولے مولا میں صرف وہ چاہتا ہوں جو تُو چاہے اس بندے کو خدا جواب دیتا ہے بندہ اگر صدق اور اخلاص سے تُو ایسا ہی ہے تو پھر میں وہ چاہتا ہوں جو تُو چاہتا ہے تو اس مرد حق کے لب انہوں کو اس کا ہلنا رب کی تقدیر بن جاتی ہے اس کا کلام تقدیر رب بن جاتا ہے پھر حضرتِ باعزید گستانی ہی روایت کرتے واہ 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 اور رب کرم کتنا کریم ہے کتنا کرم کرنے والا ہے بندوں پر ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں آپ فرماتے ہیں کہ حسبتو انی ذکرتو میں گمان کرتا تھا ابتدائے عمر میں زمانے میں کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں لیکن جب میرے پردے اٹھے تو فیضا ہوا ذکرانی قبل ذکریلا جب پردے اٹھے تو سمجھ میں آئی کہ نہیں وہ تو میرے ذکر کرنے سے پہلے میرا ذکر کرتا ہے میں نے جب اس کو یاد کیا تو مجھ سے پہلے وہ مجھے یاد کر رہا تھا وَحَسِبْتُ أَنِّي أَطْلُبُهُ میں گمان کرتا تھا کہ میں اللہ کا طالب ہوں اس کو طلب کرتا ہوں جب پردہ اٹھا هُوَ تَالَبَنِي قَبْلَ تَالَبِي لَهُمْ تو سمجھ آئی کہ وہ تو مجھ سے میری طلب سے بھی پہلے مجھے طلب کرتا تھا وَحَسِبْتُ أَنِّي أَعْرِفَهُمْ أَعْرِفُمْ فَإِذَا هُوَ عَرَفَنِي قَبْلَ مَعْرِفَتِي لَهُمْ میں سمجھتا تھا میں نے اس کو پہچان لیا مگر پردہ اٹھا تو پتا چلا کہ وہ میرے پہچاننے سے پہلے مجھ کو پہچانتا ہے میری پہچان سے پہلے مجھ کو پہچانتا ہے الغرض پھر میں یہ خیال کرتا تھا کہ ہَسِبْتُ أَنِّي أَعْرِفُمْ میرا خیال تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں لیکن جب میں اس حریم محبت میں داخل ہوا اور پردہ اٹھا تو فَيْضَاهُوَا أَحَبَّنِي قَبْلَ محبتِ لَهُمْ تو میں نے پایا کہ وہ تو مجھ سے بھی پہلے مجھ سے محبت کرتا تھا اس نے مجھ سے محبت کی تو مجھے محبت کرنے کی توفیق ہوئی اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کی اَنِّي أَعْبُدُهُمْ کہ میں اس کی بندگی کرتا ہوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو میں نے دیکھا فَيْضَاهُوَا جَعَلَ خَلَائِقَ الْأَرْضِ فِي خِدْمَتِي کہ پردہ اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میں اس کا جب سے خادم ہوا ہوں اس نے کائنات کی ساری مخلوق کو میری خدمت میں لگا دیا پھر حضرت بایزید بستانی ہی فرماتے ہیں ایک اور مقام پر رائی تو رب العزت فِي المنام کہ میں نے باری تعالیٰ کو خواب میں دیکھا زیارت کی اور میں نے پوچھا فَقُلْتُ كَيْفَتْ تَحْرِيكُ الْأَرْضِ میں نے پوچھا مولا تیری طرف آنا ہو تو کیسے آنے کیا راستہ ہے تیری طرف آنے کا اللہ پاک نے جواب دیا فَقَالَ دَعْنَفْسَكَ وَتَعَالِ الْأَرْضِ اپنے نفس کو چھوڑ دے اور میری طرف دوڑا اپنے نفس کی قید سے نکل جا نفس کے چنگل سے آزاد ہو جا اور پھر میری طرف دوڑا پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں میرے راستے میں اور حضرت سلطان ابراہیم بن ادم سے ایک شخص آ کے سوال کرتا انا اجا اراجلو ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے یہ روایت از باعزید بستانی کی حوالے سے بھی کتب میں آئی ہے اور حضرت ابراہیم بن ادم کے حوالے سے بھی امام خوشیری نے اس کو روایت کیا ہے یہ تو نام کا مغالطہ ہوا ہے رابعوں میں کسی کو یا دونوں کے واقعات سچے اور الگ ہیں حضرت ابراہیم بن ادم ان سے آگے پوچھا مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ کے پاس اللہ کا اسم عاظم ہے میری خواہش ہے آپ مجھے بھی سکھا دیں اسم عاظم تو حضرت ابراہیم بن ادم و بول اٹھے جاؤ غافلہ مہیا غافل اے غافل بندے اسم اللہ العاظم لیسا لہو حد محدود اللہ کے اسم عاظم کی کوئی حد محدود نہیں ہے اسم عاظم کی حقیقت یہ ہے ولیکن فرغ قلبک لہو فَإِذَا كُنْتَ كَذَالِكْ فَرْفَأَيَّ اسْمٍ شَيْسَةَ اور اشارت فرمایا فرغ قلبہو لہو فَإِذَا كُنْتَ كَذَالِكْ فَرْءُهُ بِأَيِّ اسْمٍ شَيْسَةَ فرمایا ہے بندے اپنے دل کو مولا کے لئے خالی کر دے فراغت قلبی با اللہ کی یاد محبت اور عشق اور طلب اور رضا کسی با کوئی غیر دل میں نہ رہے جب تیرا دل خالصتاً اللہ کی خلوتگاہ بن جائے گا فرمایا پھر اللہ کو جس نام سے پکار وہی اسم عاظم ہے جس نام سے چاہے پکار وہ اسم عاظم ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا ہے اسی اخلاص کہ اخلاص کیا ہے آپ فرماتے ہیں فَقَالَ اِخْرَاجُ الْخَلْقِ مِن مُعَامَلَةِ اللَّهِ وَن نَفْسِ مِن مُعَامَلَةِ الْخَلْقِ اب یہ قول سیدنا غوث العاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہے غنیت التالبین میں اس میں آپ فرماتے ہیں فرمایا کہ اخلاص یہ ہے کہ جب تُو اللہ کے ساتھ معاملہ کرے تو مخلوق درمیان میں نہ رہے مخلوق کا دھیان درمیان میں نہ رہے اللہ کے ساتھ معاملہ کرے خلق کو نکال دے اور جب خلق اور مخلوق سے معاملہ کرے تو نفس کو نکال دے پھر نفس کو درمیان سے نکال دے اگر تیرا حال اللہ کے ساتھ معاملے میں اور خلق کے ساتھ معاملے میں ایسا ہو جائے تو پھر تُو صاحبِ اخلاص ہے ابراہیم من ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں غایت و حمتی و مرادی اب دل و جان جسم روح کان سب ایک طرح متوجہ ہو جائے اب تک قرآن مجید کی آیات کی تفسیر تھی احادیثِ نبوی تھی پھر اثار و اقوال تھے اب احوال کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے حال کیا تھا صاحبانِ اخلاص آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم من ادھم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا غایت و حمتی و مرادی من اللہ تعالی اللہ کے حضور میری مراد میری دعا میری عارض کی انتہا یہ ہے آخری التجاہ خدا کے حضور جس کے سوا میں اور کچھ نہیں چاہتا وہ یہ ہے اَنْ يَجْعَلَا لِيَ الْمَيْلَا إِلَيْهِ کے مولا میرے دل کے میلان کو رغبت کو محبت کو صرف اپنی طرف کر دے میرا دل صرف اس کی طرف رغبت اور محبت کے ساتھ جھک جائے اور ایسا جھکے حَتَّى لَا عَرَا شَيْعَنْزُونَهُ ایسا جھکے اور دل محبتِ الٰہی میں ایسا غرف ہو کہ مولا پھر تیرے سوا مجی اور نظری کچھ نہ آئے دکھائی کچھ نہ دے وَلَا أَشْتَغِلُ بِعَادٍ سِوَا ہُو اور پھر میرا دل تیرے سوا کسی اور میں مشغول ہی نہ ہو مولا اگر تُو مجھ پہ یہ کرم کر دے تو پھر بشک مجھے فنا کر عدم میں بھیج دے ختم کر پھر مجھے اور کسی شئے کی طلب نہیں اب حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ یہی بات انہوں نے بھی فرمائی وہ بیان کرتی ہیں اسی طرح الہی حمتی و مرادی میرے مولا میری عرضوں کی منتحہ میری دعاوں کی منتحہ میری التیاؤں اور تمناؤں کی منتحہ یہ ہے مرادی فِدْ دُنیا الْحِجْرَةُ مِنَتْ دُنیا الْاَذِكْرِكْ کہ اس دنیا میں جب ہوں تو میرا قلب دنیا کو چھوڑ کر تیری یاد کی طرف رہے دنیا کو چھوڑ کر تیری یاد میں مائے اور شاغل رہے وَفِلْ آخِرَةِ الْحِجْرَةُ مِنَ الْآخِرَةِ الْحِجْرَةِ اِلَا رُوْيَتِكْ جب تجھے مار دے مجھے جنت بیئی دے تو پھر جنت کی ہر شئے سے میرا دل بے نیاز ہو کر صرف تیرے دیدار میں مت رہے فرمایا اگر ان دو چیزوں کا بادہ کر دے تو پھر مجھے فنا کر دے یہ وجہ ہے کہ سیدھنا موسیٰ علیہ السلام کی مناجات میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک روز مناجات میں اللہ کے حضور التجاہ کی قال یا رب باری تعالی مجھے تعجب ہے عجبت ممن یادک ثم یرجی وانک باری تعالی مجھے تعجب ہے کئی لوگ ایسے دیکھے جو تیری طرف آئے اور جنہوں نے تجھے پایا اور تجھے پا کے پھر مڑ گئے پلٹ گئے یہ کیسے ہوا فقال اللہ تعالی اللہ پاک نے جواب دیا یا موسیٰ اِنَّ مَنْ وَجَدَنِي لَا يَرْجِوْا عَنِّي وَمَا رَاجَعَ مَنْ رَاجَعَ إِلَّا عَنِ الطَّرِيقِ اے میرے محبوب موسیٰ جو مجھے پا لیتا ہے وہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھتا ہے نہ پھر کے جاتا ہے جو پا لیتا ہے پھر وہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا اور جن جن کو تُو نے دیکھا کہ مڑ گئے وہ سب رستے سے مڑ گئے توڑ تک پہنچے نہ تھے انہوں نے میرے حضور اور میری بارگاہ کی لذتوں کو نہ دیکھا تھا ہجابات نہ اٹھے تھے راستے میں تھے اور راستے کی مشکلات کے باعث واپس مڑ گئے ان کو اٹھا نہ سکے مسائب و علام میں صبر نہ کر سکے جو میرے حضور پہنچ گیا وہ مڑ کے نہیں جاتا اور حضرت ابوالعباس بن عطا العدمی وہ روایت کرتے ہیں ابوالعباس محمد بن سحر فرماتے ہیں مطا ظاہرت علی عبدی علی عبدن العاخرہ فانیت فی جمبہت دنیا کہ مردان اخلاص کا عالم یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے ان پر آخرت کا نور روشن ہو جائے اگر آخرت کا حسن آخرت کا حسن انہیں دکھائی دے تو اسی لمحے ان کی دنیا ان کی نگاہ سے فنا ہو جاتی ہے پھر دنیا دکھائی نہیں دیتی وَمَتَا ظَاہَرَتْ عَلَى الْعَبْدِ مُشَاهَدَةُ الْحَقْ فَانِيَا اِنْ لَهُمَا دُونَ الْحَقْ اور جب وہ آخرت میں جائیں گے جنت میں اور جس دن پردہ اٹھے گا اور اللہ کا جلوہ حسن ان پر آشکار ہوگا تو ان کی نگاہوں سے جنت اور آخرت بھی فنا ہو جائے پھر انہیں آخرت میں بھی کوئی نعمت دکھائی نہ دے گی یہ کیفیت ہے جب انسان کے قلب و باطن کو اخلاص ملتا ہے اور مناسی واللہ سے اس کا دل فارغ اور پاک ہو جاتا ہے اور پھر لوجہ اللہ اللہ کی محبت میں اس کی طلب قربت میں اس کی طلب رضا میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ دنیا کی رغبت شاہوت طلب حرث اس کے دل سے فنا ہونے لگتے ہیں اور وہ فنا ہوتے ہوتے ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ پھر اس کا دھیان نہیں رہتا دنیا کو کماتا ہے استعمال کرتا ہے برکتا ہے مگر ایک دل لمحے کے لیے بھی اس دنیا کی طرف راغب نہیں ہوتا شاغل نہیں ہوتا حضرتِ زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت حاجن فعذا بشاہ میں میں حج پر تھا اور کعبے کے تواف میں مصروف تھا توافِ کعبہ کے دوران میں نے ایک جوان دیکھا عارف جوان یقولو الہی قد اجتامع وفدک وانت اعلمو فما انت سائن میں نے دیکھا وہ تواف کرتا تھا اور دوران تواف وہ کہتا تھا الہی میرے مالک تیرے گھر بہت مہمان آگئے تیرے آپ بھی سن لیں آج کی رات ہم سب جمع ہیں وہ جوان کہتا تھا مولا تیرے در پہ بڑے مہمان تیرے آگئے تیرے طلبگار آگئے ظاہر آگئے اب تو ہی بہتر جانتا ہے کہ تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا کیا دے کے بھیجے گا فرمایا جب اس نے یہ کہا تو آواز آئی فَسَمِئْتُ سَوْتَنُ اس جوان کو آواز آئی جو حضرتِ زنون مصری نے بھی سنی جواب یہ تھا ہاں میرے ہاں زیارت کو آنے والے تو بہت ہیں مگر خالص میری طلب کرنے والے بہت کم کتنے لوگ ہیں ان سارے ظاہرین میں جو صرف میرا سودا لے کے آئے ہیں جو مجھ سے فقط مجھے طلب کرنے کے لیے آئے ہیں مجھ سے فقط مجھ ہی کو طلب کرنے کے لیے آئے ہیں وہ لوگ کم ہیں یہ وہ بات ہے جو ایک روز حضرتِ باجزید بستامی کے ایک مرید نے ایک شیخ سے سنی ان کا نامِ ابو موسیٰ الزبیلی وہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ الزبیلی کہ میں نے وہ حضرتِ باجزید بستامی کے خادم تھے فرماتے ہیں کہ بستام کے ایک شیخ نے ایک اولیاء اللہ میں سے ایک شخص نے کہا رائی تو فی منامی کہ میں نے خواب میں دیکھا اللہ رب العزت کو کہ ان اللہ تعالی یقول اور میں نے سنا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے ہم سب کو ہمیں کہہ رہا ہے کلکم تطلبون منی تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو خواب میں دیکھا اللہ فرما رہا ہے اولیاء سالحین کو تم سب تطلبون منی مجھ سے طلب کرتے ہو غیرہ بی یزید سوائے با یزید بستامی کے فَإِنَّهُوْ يَطْلُبُنِي وہ مجھ سے طلب نہیں کرتا بلکہ مجھے طلب کرتا ہے ہائے 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 وَكُلْ لُكُمْ تَطْلُقُونَ مِنِّي وہوَ يَطْلُبُنِي تم سب مجھ سے طلب کرتے ہو مگر میرا با یزید مجھ سے نہیں وہ مجھے طلب کرتا ہے تو پھر کیا نتیجہ ہوا فرمایا يُرِيدُنِي وَأَنَا أُرِيدُهُ اب وہ مجھے چاہتا ہے اور میں اس کو چاہتا لوگو وہ رب ہے میں ایک راز کی بات سمجھا دوں وہ رب ہے اس نے رزق دینا ہے آپ کے ذمہ جس چگل ہے جد و جھو دے وہ مالک ہے رازق ہے خالق ہے پرمردگار ہے رحمان و رحیم ہے اس نے سب کچھ عطا کرنا ہے جو مقدر میں ہے آپ کا ہمارا فرض تدبیر کرنا معاشر کے لیے رزق حلال کی طلب کے لیے کوشش کرنا فریضہ ادا کرنا یہ فرض ہے فرض نبھاؤ بھر رہ گئے آپ یہ تمہارے ہاتھ ہیں یہ جسم ہیں فرض کی ادائیگی میں قصبِ معاشر حلال میں لگاؤ مگر دل کا جب معاملہ آئے تو دل صرف اللہ کا طالب ہو جب دل سے صرف اللہ سے اللہ ہی کو مانگو گے تو باقی جیزیں اس نے چھوڑ تھوڑی میں نہیں وہ رازق ہے اس نے تو اپنے ذمہِ کرم پہ کر رکھا ہے میں تمہیں رزق دینا اگر بیمار ہے تو اس نے ذمہِ کرم پہ کر رکھا ہے شفاہ دینا وہ تو دیتا ہے بن مانگے بھی دیتا ہے اور جو کافر و مجھرک اسے نہیں مانتے شیر کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے تم اپنا فرض نبھاؤ دنیا میں قصبِ معاشر کا فروغِ دین کا فرائض کا معاشرت کے فرائض کا فرض نبھاؤ مگر دل کا جہاں تک حال ہے دل سے صرف مولا کو طلب کرو جو دل اللہ کا طالب ہو جائے گا اسے مولا دنیا بھی دے گا آقرق بھی دے گا اور یا اللہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے میں کتنا سفر ہے کتنے قدم ہیں فرمایا کم بین الحق والعبد بندے اور اللہ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے اس اہلاللہ نے جواب دیا صرف چار قدم کا فاصلہ ہے بندے اور رب کے درمیان فقط چار قدم کا فاصلہ ہے وہ کیا فرما یرفع قدما من الدنیا پہلا قدم حب دنیا سے اٹھا کے نکلنا ہے پہلا قدم حرث دنیا حب دنیا سے نکلنا ہے ایک قدم وقدما من الخلق دوسرا قدم خلق کی خواہ کوئی بھی شکل ہو اس کی طلب و رغبت اور اس کی مہتاجی کے تصور سے نکلنا ہے وقدما من النفس چوتھا قدم اپنے نفس اور اس کی شہوتوں کی دنیا سے باہر نکلنا ہے اور چوتھا قدم قدم من الآخرہ پھر آخرت کی نعمتوں کی طلب سے نکلنا ہے فرمایا جب یہ چار قدم اٹھا لوگے فَإِذَا حُبَا رب کے در پہ کھڑے ہوگے سامنے مولا ہوگا اگر چار قدم اٹھا لوگے سامنے مولا ہوگا حضرتِ مالک بن دینار ہائے 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 سبحان اللہ قربان جائیں جن لوگوں کے تذکرے آپ سن رہے ہیں اور میں کر رہا ہوں وہی لوگ تھے وہی زمانے تھے وہی سنگتیں تھی وہی صحبتوں تھی وہ دور گزر گئے وہ سنگتیں گزر گئیں وہ رفاقتیں گزر گئیں وہ مجلسیں گزر گئیں وہ زمانیں گزر گئیں وہ لوگ گزر گئے ہم نے کیا دیکھا ہے بندگی کیا ہے ہم نے کیا سمجھا ہے رب سے تعلق کیا ہے ہم پھولے بھٹکے گمرا طالبانِ دنیا سگانِ دنیا ہم دنیا کے کتے ہیں ہمیں کیا خبر ہم دنیا کی لذتوں کو سب کچھ سبت کے بیٹھے ہیں کیا خبر کہ ان سے بڑی لذت کچھ اور بھی ہے اس کی چاہت کریں حضرت مالک ابن دینار اور حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ دو مزرگ داخلہ علی رابعہ البسریہ اس لیے میں نے کہا جہاں زمانے تھے کئی حسن بسری ہیں کئی رابعہ بسری ہیں کئی ابو عدریس الخولانی ہیں کئی مالک بن دینار کبھی حاتم الاسم ہیں کبھی جنہیت بغدادی ہیں اس مجلس میں سری سکتی ہیں ادھر زنون مصری ہیں ادھر بشر الحافی ہیں ادھر حارس المعاتلی ہیں ادھر باجزید مستامی ہیں ادھر خرقانی ہیں ابو لحسن خرقانی ہیں وہ کیا دور تھے کاش ان ادبار کی مارکت میں سے کچھ لمحے کچھ کرنے ہمیں نصیب کر دے میرے مولا ہم بہت دور ہیں ان ادوار سے مگر تیرے لیے بود اور قرب مانا نہیں رکھتا ان کے پیالوں سے معرفت اور محبت کے اپنے عشق اور قربت کے جو جان بھر کے پلاے تھے ان کی تلچھٹ کوئی بچا کچا کترا ہمیں بھی دے دے وہ دونوں آئے حضرت رابیہ بسریہ کے پاس فقالت لے مالک حضرت رابیہ بسری نے کہا اے مالک بن دینار اخبرنی لیمہ تعبد رب بک اے مالک بن دینار مجھے بتا تو رب کی عبادت کیوں کرتا ہے کیوں کرتا ہے رب کی عبادت حضرت مالک بن دینار ان کی جوانی اوائل دور تھا جواب دیا شوقن الالجینان جنت کے شوق میں جنت کے شوق میں فقالت لے ثابتن پھر آپ نے پوچھا ثابت البنانی سے اب تو بتا تو کیوں عبادت کرتا ہے رب کی وہ کہنے لگے خوف من النیران دوزخ کے عذاب کے خوف سے حضرت مالک نے کہا جنت کے شوق سے حضرت ثابت نے کہا دوزخ کے خوف سے فقالت انت یا مالک اے مالک ابن دینار ترک اٹھے اور پوچھنے لگے فقالا وانت یا عرابیہ عرابیہ بسریہ اس لیے تو آئے ہیں کہ سیکھیں آپ کی اس لیے عبادت کرتی ہیں فقالت حُبًا لِلَّه وَشُوْقًا لِلَه صرف رب کے عشق میں اور اس کے شوق میں کہ تاکہ تک سکوں اس کو اس کی قربت نصیب ہو جائے اس کی مسکراہت کی ایک جھرک مل جائے اس کا جلوہ حسن ملے اس کے شوق میں اور اس کے عشق میں عبادت کرتی ہوں نہ کوئی خوفِ نیران ہے اور نہ کوئی طلبِ جنان ہے اور جن لوگوں کو یہ کیفیت نصیب ہوتی وہ بے نیاز ہوتے تھے پھر دنیا سے لوگوں دنیا کے مسائب و علام پھر آپ کو پریشان نہیں کریں دکھوں کا اثر طبیعتوں پہ نہیں ہوگا یہ جو ہر وقت مسائب و علام اپنی جگہ مگر میں ایک راستہ بتا رہا ہوں ایک راستہ ہے جو میں چار نمبر کو بتاؤں گا انشاءاللہ ایک حل ہے دنیا کو قوم کو ایک حل ہے بتاؤں گا وہ ایک ظاہری ایسپیکٹ ہے مگر میں اس سے بڑی بات جا رہا ہوں کہ ارد گرد مسائب و علام کی آن بھی جلتی ہو تو یا نارکونی بردم و سلام علیہ ابراہیم من ابراہیمی من کر لو پھر ہر شئے سلامتی میں بدل جاتی ہے ایک ولی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد حرام میں ایک جوان دیکھا میرے جوانوں لاکھوں کی تعداد میں جوان بیٹے بیٹی آئے ہیں میں آپ کی جوانیوں میں نور اللہ کی محبت کا دیکھنا چاہتا ہوں جوانوں تمہاری جبینوں پر سجدوں کا نور دیکھنا چاہتا ہوں جوانوں تمہاری جوانیوں میں تقوی طہارت کا نور دیکھنا چاہتا ہوں جوانوں تمہارے جلوں میں رب کا شوق و لذت محبت دیکھنا چاہتا ہوں جوانوں تمہیں اللہ پاک کی طلبِ قربت کا شائع دیکھنا چاہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی قربت کی طرف رمان دمان مسافر دیکھنا چاہتا ہوں جوانوں زندگیاں بدل لو ہماری عمر کو پہنچو گے تو پشتاؤ گے میں ایک ظلیل و خار شک بولا بٹکا پشتاتا پھردہ ہوں کاش مالک بن دینار کی جوانی مل جاتی کاش شری سکتی جنید بغدادی زنون مصری کی جوانی مل جاتی اس جوانی کا کوئی ذرہ مل جاتا کاش ان کے ان کی گلیوں کے پھیرے لگانے والوں میں ہوتے ان کی باتوں کی کوئی بنک پہنچ جاتی کان تک جوانی کا زمانہ اچھا زمانہ ہے بدل لو بدل لو چل پڑو مولا تمہیں قبول کر لے گا اس لئے کسرہ سے جب پڑھتے ہیں اولیاء کے احوال تو جوانوں کی بات آتی فرمایا میں نے مسجد حرام میں ایک جوان دیکھا عارف جوان اس کے چہرے پر مارفت کی علامت تھی مارفت کی آثار تھے مگر کپڑے پھٹے پرانے تھے غربت فقر اور فاقہ دکھائی دیتا تھا فرمایا میں نے جب اس کی حالت دیکھتی تو مجھے اس پر رحم آیا دکھاتے رہنا مجھے ٹائم ٹائم دکھاتے رہنا رحم آیا تو میرے پاس صرف سو دینار تھے میں اس کے قریب ہوا اور سو دینار چھپ کے سے اس کے ہاتھ میں دینے کی کوشش ہے چھپ کے سے اس نے میری طرف توجہ نہیں کی اور ہاتھ چھڑک دیا میں نے کہا میرے حبیب یہ میرا رزق حلال ہے میں نے تمہاری حالت دیکھتی ہے اس سے کچھ حاجتیں ضروریات پوری کر لینا اس کے کان میں کہا ہائے ہائے وہ جوان رک گیا وہ جوان رک گیا مر کے میرے قریب ہو کہ اس نے میرے کان میں کہا یا شیخ یہ جو حال مجھے مولا نے عطا کیا ہے پھٹے پرانے کپڑوں میں اس خدا عزت کی قسم اگر اس کے عوض ساری جنت ملدائے تو میں اس جنت کے سودے میں یہ حال نہیں دوں گا اور آپ مجھے چار دینار دے کر دنیا کے دیرموں دینار سے میرا حال بیچنا چاہتے ہیں کیا خبر اس حال میں مجھ پر کیا پیٹتی ہے اور میرے مولا کے میرے دمیان تعلق کی قربت کتنی ہوتی ہے وہ میری کتنی خیریت پوچھتا ہے اور میرے ہاتھ سے کتنا بخبر ہوتا ہے اور میرے اور اس کی کتنی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں اس حال کی قیمت ہی کوئی نہیں اگر دل میں مولا بس جائے تو حال کی قیمت نہیں رہتی حال کی قیمت نہیں رہتی حضرت زنون مصری ہی فرماتے ہیں کہ میں نے گلیوں میں ایک جوان کو دیکھا بچے اس کو پتھر مار رہے تھے میں نے ان بچوں سے پوچھا کیوں پتھر مارتے اس جوان کو انہوں نے کہا ہوا یکولو انی اراللہ تعالی یہ مجنوع ہے ہوا مجنون مجنوع ہے پاگل ہے یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں قریب ہوئے فرماتے ہیں جب میں نے قریب ہو کے دیکھا تو وہ بھی جوان تھا مارفت تھی میں نے پوچھا جوان یہ بچے کہتے ہیں کہ تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کو دیکھنے کا اس جوان نے جواب دی عارف جوان نے ہاں عاشقوں کی نگاہ سے محبوب وہ جل کب ہوتا ہے ہائے 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 کیا دعویٰ وہ محبوب عاشقوں کی نگاہ سے اوجل کب ہوتا ہے مگر عاشق سر کی نگاہ آنکھ سے نہیں دل کی نگاہ سے دیکھتے حضرت زنون مصری روح پڑے ان کے بھائی ساتھ تھے کہنے لگے بڑا کام کا بندہ لگتا ہے اس سے دو باتیں پوچھ لیں آگے بڑے اور پوچھنے لگے ایک سوال بتا دے عارف جوان کیفہ حالکم اللہ تعالی یہ بتا دے کہ اللہ کے ساتھ تیرا حال کیسا ہے اللہ کے تعلق میں تیرا حال کیا ہے یہ سوال کیا اس جوان عارف نے جواب دیا اللہ کے تعلق میں حال یہ ہے اے زنون مَا جَفَوْتُهُ مُنْزُ عَرَفْتَهُ جس دن سے اس کی شناسائی ہوئی ہے اس دن سے اس سے بے وفائی نہیں یہ حال جب سے اس سے شناسہ ہوا ہوں تب سے اس کا بے وفائی نہیں ہوا اس کے ایک حکم کو نہیں بھولا تو پوچھا جوان شناسائی کب سے ہوئی ہے منزو کم عرفتہ کب سے شناسائی ہوئی کہنے لگے منزو کتبہ اسمی فی المجانین جب سے اس نے میرا نام پاگلوں کی فرس میں لکھوا دیا ہے جب سے لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں سمجھیں تب سے شناسائی ہوئی ہے عزیز آن محترم آخری حضرت زنون مصری کے واقعہ اس کو حکایت کیا حضرت امام احمد الرفاعی نے فرمایا کہ حضرت زنون مصری وحث فرما رہے تھے مجلس میں خطاب کر رہے تھے دوزخ اور جنت کی بات ہوتی تھی وہم یبکون اور اہل مجلس رو رہے تھے روتے تھے وفیہم شابن یاد حق اور انہی میں ایک جوان بیٹھا تھا وہ ہستا تھا حضرت زنون مصری کا خطاب اہل مجلس رو رہے ہیں ایک جوان اس میں ہستا ہے آپ نے اس جوان کو بلائیا فَقَالَ الْمَا لَكَ يَا هُلَانَ اے بیٹے تیرا حال کیا ہے تمہیں کیا ہے یہ سب روتے ہیں تم ہستے ہو اس نے آگے جواب دیا شیروں میں اور چھوڑ کے مجلس باگ گیا اس نے جواب دیا وہ جواب آپ کو سناتا ہوں ہائے 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 آپ بھی ذوق میں میرے ساتھ آنکے بھی سنیں اس نے کہا کہتے ہیں میں ان کے رونے پر ہستا اس لیے ہوں کہ یہ سارے کے سارے آگ سے ڈر کے مارے عبادت کرنے والے یہ آگ سے دوزخ سے ڈر کے عبادت کر رہے ہیں یا دوزخ سے ڈر کے رو رہے ہیں یا جنت میں طویل اقامت حاصل کرنے کے لیے رو رہے ہیں اس طلب میں یا دوزخ کے ڈر میں روتے ہیں یا جنت میں اقامت اور سکونت کے لیے روتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْخُلْدِ مَلْجِنَانِ حَوَائِي وَهُمْ يَرَوْنَنْ نِجَاتَ حَزَّنْ جَزِيلًا لیکن میری جو طلب ہے میری طلب نہ وہ مجھے خلب میں ملتی ہے نہ وہ جنتوں میں ملتی ہے نہ وہ کہیں نجات میں وہ حد ملتا ہے جو میں چاہتا ہوں جو یہ دیکھتے ہیں ایک جزیر جزا دیکھتے ہیں فرمایا اَنَّ فِي رِعَادٍ اُوْيُونَهَا سَلْسَبِيلًا وَأَنَ لَا اَبْتَغِي بِحُبِّ بَدِيلًا میں دیکھتا ہوں کہ جنت بھی ہے اس میں چشمے بھی ہیں سلسبیل بھی ہے سارے اس نے ہیں مگر وہ ساری چیزیں دیکھ کر میری محبت مجھے نظر نہیں آتی میری محبت کا بدل نہ جنتوں کے چشموں میں ہے نہ جنت کے باغات میں ہے میری محبت کا بدل صرف میرے محبوب کے جلوہ میں ہے مولا کے رویت میں ہے اس لیے میں ہستا ہوں کہ نہ جنت کے باغات ہسنے کی چیز ہے نہ دوزخ کی آگ رونے کی چیز ہے اور میں تو اس کی رویت میں مستی میں روتا ہوں دوستو اگر اخلاص کی رہ پر گامزن ہوں اور کامل اخلاص قلب کو نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت ہجابات اٹھاتا ہے اپنی قربت بھی دیتا ہے رضا بھی دیتا ہے اور اپنی رویت و دیدار بھی دیتا ہے اور آج کی رات اللہ کے حضور ابھی دعا کی صورت میں یہ اہد کریں کہ جس اخلاص کی ساری رات آج بات ہوئی باری تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے عمال میں اپنی طاعت میں اپنی عبادت میں اور اپنے تعلق میں وہی اخلاص عطا کر دیں جو تُو نے اپنے عاشقوں کو عطا کیا تھا اپنے طالبوں کو عطا کیا تھا اور اپنے عذاہدوں اور عارفوں کو عطا کیا تھا ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے حضور وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اللہم صلِّ وَصَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأُولَادِهِ وَبَنَاتِهِ وَخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ اَهْلِ بَيْتِهِ الْطَيِّبِينَ الْتَاہِرِينَ وَالْعَئِمَةِ الصَّلَفِ الصَّالِحِينَ وَجَمِعِ الْأَوْلِيَاءَ وَالْكَامِلِينَ وَعَلَيْنَا مَوْمَجْمَعِينَ بِرَحْمَدِكَ يَا عَرْمَ الرَّاہِمِينَ میرے مالک ہمارے سردار ہمارے بادشاہ باری طالعہ آج اس مقدس رات میں جو تیرے مقدس مہینے کی پیاری رات ہے ہم تیرے بلاوے پر آئے ہیں تو نے ہمیں اس لیے محروم کر دیا ہے کہ شاید تو یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے تیرے حق کو حلقا جانا ہے ہم نے تیرے حکم کی قدر نہیں کی مالک تو نے ہمیں اس طرح اس وجہ سے شاید دور کر دیا ہے کہ تو نے دیکھا کہ ہم رو گردان رو گردان تھے تیری ذات سے تو نے شاید دیکھا کہ ہم جھوٹے تھے کہتے کچھ اور تھے کرتے کچھ اور تھے اس لیے تو نے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا باری طالعہ تو نے ہمیں دیکھا کہ ہم نے تیری نعمتوں پر شکر ادا نہیں کیا تو نے ہمیں دیکھا باری طالعہ کہ ہم تیرے نیکوں کی مجلسوں میں نہیں گئے ہم دنیا کی شہوتوں اور چاہتوں اور حرس و لالچ میں پس گئے ہم نے دنیا کو بت بنا کے اپنے جلوں میں سجا لیا الہی ہم تو جو تھے سو ہیں مگر باری طالعہ ہم تو وہی بندے نافرمان ہیں مگر تیری بہترین پردہ بوشی کہاں ہے تیری بلند اف و درگزر کہاں ہے تیری ہماری شہرت کے قریب رحمت و کشائش کہاں ہے تیری ہمارے گناہوں سے بھی زیادہ پر کر فریاد رسی کرنے کی عادت کہاں ہے تیری ساری کائنات اور ہمارے گناہوں کی مستد سے زیادہ وسیع رحمت کہاں ہے اور تیری ساری کائنات پر حاوی عطا کہاں ہے باری طالعہ ہمیں اپنی خوشگوار بخشش عطا کر اپنی خوشگوار رحمت عطا کر اپنی خوشگوار قربت عطا کر اپنی مربانی سے اپنے عذاب سے ہمیں نکال لے مولا ہمیں کو تہیوں سے غفلتوں سے نافرمانیوں کے عذاب سے نکال لے ہم اپنے نفس امارہ کے چنگل میں قید ہیں ہم دنیا کی رغبتوں میں قید ہیں ہم شیطان کے زنجیروں میں قید ہیں مولا ہمارے پاک اتنی قدرت و استطاحت وئی کہ ہم یہ زنجیر توڑ سکے تو اپنے کرم سے زنجیروں کو توڑ کر ہمیں اپنا بندہ بنا لے اے معبود اے کریم تیرا فرمان ہے اور تیرا بادہ ہے اور تیرا بادہ سچا ہے تیرا فرمان ہے کہ مجھ سے میرا فضل مانگو اس رات مجھ سے مانگی آکے مانگو اور تیرا فرمان ہے کہ میں لیلت القدر اور رمضان کی ہر رات میں آسمان دنیا پر آ کر لوگوں کو پکارتا ہوں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا ہے کوئی مجھ سے فضل مانگنے والا ہے کوئی میری رحمت کا طالب باری طالب تیری پکار سن کر یہ لاکھوں لوگ یہ تیرے گناہگار بندے معصیتگار بندے ہم سب حاضر ہیں تیرے وعدے پر تیری وعدے کی سچائی پر تو دے کہ آؤ مجھ سے مانگے مگر آ کے مانگے تو تو خانی بور دے تیری شان کرینی یہ نہیں ہے تیری شان رحمت یہ نہیں ہے تیری شان عطا نہیں ہے باری طالب ہم تیری مملکت کے بندے غلام ہیں نافرمان ہیں مگر تو اپنے بندوں پر برا کرم کرنے والا ہے اے پالنے والے رزق دینے والے اے پردہ توشی کرنے والے اے ہماری کوتہیوں کو چھپانے والے ہمیں ذلت نکال کے عزت ہم کنار کرنے والے باری طالب ہم تجھے پکارتے ہیں آج کی رات پکار رہے مگر پکارتے ہوئے بھی دھر لگتا ہے پکارتے ہوئے بھی ہم سہمے سہمے اس لیے کہ جب تیری رحمت اور پکار کی طرف دیکھتے ہے تو امید لگتی ہے جب اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں مولا تو گھبرا جاتے ہیں تو ہمارے گناہ نہ دیکھ اپنے لطف کرم کو دیکھ اور ہمیں معاف کر ہم پر رحمت کر آقا علیہ السلام کی دعاوں کا صدقہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی کملی کا صدقہ امت کے لئے حضور کے بہائے آنسوں کا صدقہ اور تیرے کعبہ میں طلاف کرنے والوں کی صدائیں جو بلند ہو رہی ان کی صداؤں کا صدقہ مولا حضین العابدین امام محمد الباکر امام جاور صادق جیسے حضور کی اہل بیت کے لوگوں کے سجود کا صدقہ سری سکتی جنیت بغدادی اور ویسے کرنی کہ ان عبادتوں اور تاعتوں اور اخلاصوں کا صدقہ سیدنا غوث العظم شیخ عبدالخاض جیلانی خاجہ غریب نماز مہین الدین چشت یجمیری شاہ نقش بند امام شازنی اور مجدد الفسانی اور بابا فریر جیسے تیرے مکرب بندوں کی محبتوں تقوی تحارت اور عبادت میں سے ہمیں کچھ حال عطا کر ہمارے دلوں کو وہ اخلاص دے ریا سے پاک کر شرق سے پاک کر دنیا پرستی سے پاک کر ہمیں شہوت پرستی سے پاک کر باری تعالیٰ تیری ذکی قسم اگر تو ہمارے گناہوں اور بد بختیوں کے باعث ہمیں جڑک بھی دے گا ددکار بھی دے گا تیری قسم ہم تیری بارگاہ سے پھر بھی نہیں ہم معلوم ہے تیرے در سے گئے تو کہا جا کے مانگیں تیرے سائل کہا سوال کریں ہم تیرے منگتے ہمیں اور کہا ملے گا باری تعالیٰ اگر تو ہمیں عذاب کی اور مشکلات کی زنجیروں میں جکر دی اگر تو ہماری رثمائی یہاں کر دے اب ہمیں جہنگم کا راستہ بھی دکھا دے تب بھی میرے بولا ہماری امید تیری رحمت سے ملقطع نہیں ہوگی تیری افو درگزر سے ہم مولا مایوس نہیں ہوں گے پھر بھی مایوس نہیں ہوگئے اس لیے کہ باری تعالی تُو پریشان حالوں کو معاف کرنے والا تیری رحمت ہے ہی گناہ گاروں کے لیے سیاہ کاروں کے لیے اور تیرے محبوب کی شفاعت ہے ہی گناہ گاروں پھٹکو ہوں کے لیے باری تعالی تُو دیکھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ دس دن سے موتق پوری دنیا میں دنیا اسلام میں اور شرق غرب میں اور جام منحاج القرآن کی اعتقاف گاہ میں حضور قدرت العلیاء سیدنا صاحر علی عدیم کے سہن میں اور کل علیاء صلحہ اور مساجد اور مراکز کی جگہوں پر دس دنوں سے لوگ تیرے حضور تیرے منگتے بن کے بیٹھے اور تیرا ذکر کرتے رہے تیرا ذکر سنتے رہے باری تعلہ تجھ سے تیری رحمت کی امید رکھ کے آکے بیٹھے تو ہمارے بدلوں کو عذاب سے نجات دے ہمارے جسموں کو عذاب سے نجات دے ہماری روحوں کو غیر کی رغبت کی عذاب سے نجات دے دے ہماری زندگیوں کو اپنی طاعت کے ساتھ منفر کر دے میرے مولا جب بندہ تجھ سے سوال کرتا ہے اور امید لے کے سوال کرتا ہے تو ہی وہ رب ہے جو اس کی عرض پوری کرتا ہے مولا ہم ظلیل لطفہ تھے تو نے ہمیں انسان بنایا ہم ننگے تھے تُو نے ہمیں لباس پہنایا ہم کمزور تھے تُو نے طاقت دی ہم گنگے بہرے تھے تُو نے زبان اور کان دی ہم بے فہم تھے تُو نے عقل دی ہم دنیا میں زمین تھے تُو نے عزت دی ہم بھوکے تھے تُو نے رزق دیا ہم پیاس تھے تُو نے پیلایا مولا بچ پل سے اب تک اتنی مہبانی کرتا چلایا ہے تو اب ہمیں نہ چھوڑ دے ہمارے حال پہ نہ چھوڑ دے ہمیں کھلا بننا ہم کھلم کھلا نافرمانی میں پڑ جائیں گے تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال گناہوں کو ڈھانک دے اور اپنی بکشش اور رحمت کے گناہوں کو معاف کرنے والا رحم و کریم ہے اپنی رحمت کو دیکھ ہمارے ٹوٹے ٹھوٹے عمال کا بدلہ نہیں مانگتے ہمارے عمال تیری بارکاہ کے لائق نہیں تو اپنی بخشش کے صدقے اور آقا علیہ السلام کی شفاعت اور وسیلہ کے صدقے ہمیں معاف کر دے میرے زندگیوں میں طلبات اور رغبات میں آخرت کی طرف توجہ اور التفاق دے مولا اپنی رضا اور قربت کی طلب ہمارے اندر پیدا کر اور اپنا شوق لخوا پیدا کر اپنی مار خد جتنے بیمار آئے ہیں ان کے ظاہر و باطن کو شفاعت آ کر اور حضور کی پوری امت میں جہاں پیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے اور جو نہیں بھی ہاتھ اٹھا سکا مولا ان کی حجات کو پورا کر دے جن کے رضی تنگ ہیں ان کو غصعت دے دے جنہ اولاد نہیں ان کو اولاد دے دے جنہ اولاد نرینہ کی طلب ہے انہیں بیٹھا دے جن کے اولاد دیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح کر دے ہمیں آقا علیہ السلام کی غلامی دے آقا علیہ السلام کی محبت میں لے لیا ہے مولا اگر عذاب تو ختم نہیں فرمائے گا تو یہ قوم تو کبھی اپنے آمال کو بدل کے عذاب ختم کرنے کے لائق نہیں تو کرم کی بارش کر ہمارے مقدر سوار اور گھٹا ٹھوپ اندھیرے میں مولا امید کا کوئی راستہ نکال خیر کا سورج تلو ہو یہ میں رہے آقا کے نالے پاک کے سائے میں مرے اور قبر میں حضور کی مارمت نصیب ہو قیامت کے دن حضور کے لیوائے حمد میں چلے حضور کی شفاق نصیب ہو تمام حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پورا کر جو مرادے لے کر آئے ہیں وہ پورا کر مولا اجرات ایک شخص بھی ایسا خالی نہ بھی جس کی جھولی واپس جائے اُپتے ہوئے ہاتھ کوئی واپس نہ جائے مولا تو اپنے کرم سے بھر دے مرادوں سے بھر دے اپنی انایہ سے بھر دے اور ہمیں اس قابل کر کہ ہم تجھ ہی کو طلب کرے میرے مولا اور ہمارے لئے کفیل ہو آخر میں بھی کفیل ہو اور آقا کے دین کی سچی نصرت کی ہمیں توفیق اتا کر ہمیں اپنی شہوتوں اور مفاد پرستیوں اور خود غرضیوں کی زندگی سے باہر نکال اور میرے مولا ہمیں ایسا کر جو تیرے دین کا پرچم لے کے اٹھے اور مستثا کی سنت کو زندہ کرے آقا کے دین کو زندہ کرے ہمیں اس مجاہدہ کی توفیق دے جو عبو بغض صدیق کو دیا جو عمر فاروق کو دیا جو عثمان غنی اور علی شیر خدا کو دیا ان کے مجاہدات میں سے کچھ حصہ عطا کر ان کی ریاضات میں سے کچھ خیرات دے ان کی معرفتوں اور محبتوں میں سے کچھ خیرات دے پوری امت کرم کر عالم اسلام مشکلات میں گرا ہے دشمنوں پر حملہ ہے پاکستان کی سالمیت اور آزادی خطرے میں ہے لوگ اس پاکستان کو گرنی رکھے بیٹھے ہیں پاکستان پاکستان نہیں رہا اغیار کا ٹھکڑا بن گیا ہے بولا اس قوم کو خیر دے کہ اپنے ملک کو بچانے اور دین کو بچانے اور ملک کی سالمیت کی بقا کے لئے اٹھ کھڑی ہو اور اپنے مقدر سمار سکے اور تیرا لطف کرم ہم سب تدامن خاملے باری تعالی یا اللہ یا اللہ یا اللہ الحمد اللہ باری تعالی اب لوگ اس وقت روانہ ہو رہے ہیں پھر سہری کریں گے آج کی صبح اور تیری بارگاہ میں التجاہ ہے کہ سہری کا لکم مو میں جانے سے پہلے اپنی بخش رحمت ورزا کا لکمہ عطا کر سب اللہ تعالی محمد وعلا آلہ وصحاب اجمعین سبحان ربک رب العزت اما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ اللہ محمد رسول قام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنا اغیار نے قام ہم نے رکھا صرف اذکار اغیار سے تیری تعلیم اپنا اغیار نے حشر میں موں دکھائیں گے کیسے تجھے حشر میں موں دکھائیں گے کیسے تجھے ہم سے نہ کر دا کار امت یا نبی موسیقی